ثابت ہوا کہ فلک پر چرچہ علی کا ہے سب غوصو خاجہ داتا ہو محروبری امام جس بھی علی کو دیکھنو منگتا علی کا ہے سب غوصو خاجہ داتا ہو محروبری امام جس بھی علی کو دیکھنو منگتا علی کا ہے کیوں ان سے مانگتا ہوں دیتے ہیں مجھ کو وہ دامن میں اس فقیر کے ٹکڑا علی کا ہے فقیر کے ٹکڑا علی کا ہے اور چشتی صاحب یہ فیض ہے گولنہ شریف کا اور یہ ہمارا سبق ہے روحانیت کی اس عظیم درگاں سے کہ پیچان میری یہ ہے کہ میں ہوں سگ نجب پیچان میری یہ ہے پیچان میری یہ ہے کہ میں ہوں سگ نجب ارے گردن میں میری دیکھ لو پتا علی کا ہے لا پت بار یا رسول اللہ یا علی زندہ بار پیچان میری یہ ہے کہ میں ہوں سگ نجب گردن میں میری دیکھ لو پتا علی کا ہے نہ دب سکے گا یہ کبھی فکرِ یزید سے آپ کو آٹھ گھنٹے پر ناظرہ یاد ہوگا کہ کسی یزید کی فکر سے اللہ کے مدر نہ دب سکے گا یہ کبھی فکرِ یزید سے ارے دل پر تو اس فقیر کے قبضہ علی کا ہے سبحان اللہ انٹرپلس فکیر کے قبضہ علی کا ہے حب بزا کیا شان ہے مولا حسن کے پاس حب بزا کبارک بانی کے لیے یہ جملہ عربی بھی پیچھ کے لاتا ہے حب بزا کیا شان ہے مولا حسن کے پاس امامہ نبی کا ہے تو مسلح علی کا ہے زادہ حسین پر ہیں میرے جان و دل نسار زادہ حسین پر ہیں میرے جان و دل نسار ارے کیوں کر نہ ہو جناب یہ بیٹا علی کا ہے کیوں کر نہ ہو جناب یہ بیٹا علی کا ہے اور چشتیوں کے لیے خصوصی دور پر کے شیر میں پیش کر رہا ہوں وہ شست جو رسول کی بن کے رہا ڈال وہ شست جو رسول کی بن کے رہا ڈال ارے چچا ہے موسکو باپا کے باپا علی کا ہے وہ شست جو رسول کی بن کے رہا ڈال چچا ہے مصطفہ کا تو بابا علی کا ہے یہ میرے اپنے کانشنی کہا یہی تو ہمارے آستانے کا سبق ابن پڑھایا گیا ہے مراست میں کہ نظر ماغو پر خدا جان ابو طالب ہے ساری دنیا پہ یہ احسان ابو طالب ہے اللہ اکبر اے درام ان کا پرشتوں کی سبقوں میں بھی ہوا جس کو دیکھو وہ عدب دان ابو طالب ہے جس کو دیکھو مصافر روح محمد ہے نظر میں ہر دم اللہ اللہ کیا قرآن ابو طالب ہے بادلہ کی کے احادیث و روایات نصیر میرا دل قائل ایمان ابو طالب ہے اللہ موشس یا راکھو محمد ہے یا راکھو محمد ہے یا راکھو محمد ہے یا راکھو محمد ہے موشس جو رسول کی باندے رہے ہیں اور علمائے کے لانے کی باتی ہے اپنے زوج میں یہ سو ضرور اکمر کا کہ وہی شخص ہے جو مفار سامنے دلکار کے کہتا ہے کہ مَنُسْلِمُ حَتَّانُ سَلَّا حَوْلَهُ مَنُزْلِمُ عَلْ اَبْنَائِنَا وَحَلَائِنِينَ جب تک ابو طالب کے نصر باقی ہے ابو طالب کا خاندان باقی ہے میری اولاد باقی ہے جب تک میرے اخفہ اور اطبا باقی ہے ابو طالب کی نصر ہے اندر خون کا آخری قطرہ باقی ہے حق جان لے کر محفت پر قربان ہو جائیں گے نبی کی عزت پر خاندان ہو وہ شخص جو رسول کی بندرہ ڈال ججا ہے مصطفہ کا تو بابا علی بکتا ہے کہ سید کو نہ ڈراؤ تم ہمگامِ حشر سے سید کو نہ ڈراؤ تم سید کو نہ ڈراؤ تم ہمگامِ حشر سے کوئی بھی کہہ دے کہ چشتی کو نہ ڈراؤ تم ہمگامِ حشر سے ارے یہ تو گھدائی نجب ہے مبتا حلیر ہے انتہائی ازدوں کے ترام تکریم کے لائے میں زینتِ محافلِ آنِ سنت پربردہِ نگاہِ تاجدارِ گولڑا امینِ فیضانِ حضرتِ قبلہ پاپو جی لدبان اور فیض جافتہِ نگاہِ حضور قبلہ لالا جی چرکار مخلص و مربی مخلصی فِ اللہ حضرتِ اللہ مولانا غلام محمد چشتی گولڑوی صاحب مطعان اللہ بے تولے حیاتِ ہی انتہائی ازدوں کے ترام تکریم کے لائے میں مجاہدِ مسلقِ حقہ برادر مکرم حضرتِ اعلامہ حدیبِ رزم و بس محمد حیدر قلبی صاحب دامت برکاتوں والمالیہ استاذ القرآن والحفاظ حضرتِ اللہ مولانا محمد حیات صاحب چشتی گولڑوی جیدہ شرفہو جناب حضرتِ اللہ مولانا قائل غلام شبیر صاحب دامت برکاتوں والمدسیہ اور انتہائی عزتوں کے لائے میں کسی چیز کی اس کو حاجت تو ضرورت نہ ہو مگر پھر بھی اس کا غلام اگر اس کی مارگاہ میں مکنوں پھنپیش کرے تو وہ قبول کر لیتا ہے اور نظر بھی فرما دیتا ہے یہ یاد رکھیں ہمارے ذکر کرنے سے علی کا ذکر بلند نہیں ہوگا ہاں علی کا ذکر کرنے سے ہمارے مقدر بلند ہو جائیں گے یا رسول اللہ یا علی یا غصیہ یا غصیہ اللہ ان کے ذکر حیر کرنے کی وجہ سے ہمارے مقدر جان رہیں گے کہ میری قرآن پان کی ایک آیان مقدسہ کی تلاوت کی ہے اللہ ایک رات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بیان فرما رہا ہے اب یہ بھی ایک رات ہے وہ بھی ایک رات ہے مگر وہ ایسی ایک رات ہے کہ جس میں برقات ہی برقات ہے ہر طرف اہوار و تجلیات ہیں رحمتوں کی برسات ہیں اے غبیبِ خدا کی ذات ہے اے غبیبِ خدا کی ذات ہے اور ایک یارِ غار صدیقِ اکبر کی ذات ہے اللہ کو پولو اور ایک مولاِ کائنات کی ذات ہے اور یہ ہجرت کی رات ہے نبی کے اس رات میں ایک خاص رات کی بات ہے وہ بھجے اور آب جیسے بنگار امدیوں کی نجات ہے اللہ اس رات کی بیانت کا بھیان کرتا ہے بَمِنَنَّا سِ مَنْ يَشْرِی نَفْسَ بُبْتِحَاءَ مَرْدَانِ اللَّهِ بَمِنَنَّا سِ چھاڑے لوگ نہیں لوگوں میں سے پوچھ بَمِنَنَّا سِ مِنْ تَبَئِنِّيَا پوچھ لو مَنْ جو اکل مَانے جو چاہوں گا میں آپ کی مَا بھی عربی بھی مصولہ مَن بھی مصولہ مگر فرق مَن اور مَان یہ ہے کہ مَا غیرِ زبِلْاقُول کے لیے استعمال ہوتا ہے مَن زبِلْاقُول کے لیے استعمال ہوتا ہے یعنی جو اپنوں سے آرہی ہیں ٹھیک ہے اُن کے لیے مَا استعمال ہوتا ہے اس کی اکل نہیں تو اسے آپ پوچھیں گے مَا حاضر یہ کیا ہے اے اکل نہیں رکھتا اس سے پوچھیں گے تو کہیں گے مَا حاضر کشتی صاحب اکل والے ہیں ساہیوانِ اقل میں سے ہیں ان کے بارے میں کوئی پوچھیں تو کہیں گے مَن حاضر یہ کون ہے کون کسی بارے پوچھیں تو مَن حاضر مَا غیرِ زبِلْاقُول کے لیے مَن ساہیوانِ اقل میں سے ہیں